تو دوستو آنکھا سواگت ہے ڈشٹر پر میں دوستو تو آج کا ہمارا اپیسوڈ ہے اپیس نمبر سیون دوستو ہم کھیر رہے ہیں پوکیمون مراج آف ٹیل ا نیو ایج آف ڈان دوستو تو پچھلے ہی اپیسوڈ میں ہم جاتے ہیں اپنے نیکس ریفرنس کے لیے ہم فائنلی اپنا نیکس ریفرنس جب لن جاتا ہے میں راستے میں گیری ملتا ہے تو جب میں بتاتا ہے کہ جیم میں لیڈر ہے وہ جیم میں نہیں ہے بھی تو پھر ابھی ہم ریفرنس کو نہیں لے پائیں گے اس کے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہاں میں بہت زیادہ سیکیورٹی ٹائٹ ہے کہ یہاں پہ ایک ایک کریمینل گینگ کے بار میں بات کی جائے تو ہم نے اس کریمینل گینگ کا مین ہیڈکورڈر ڈونل چنگ کو سسکرائب کجئے لیکش کیجئے کمنٹ کیجئے آپ کو آج کا یہ پارٹ کیسا لگا سمجھے انسٹرگرام پر فولو کا نہ مد بھولیے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چیرے آف شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سمجھے پیش سب سے بہلے انسر دیا ہے اوکی گیمر نے پھر دیا ہے انور بھائی دوستو یہی وہ ڈیپ اوکمنٹ فین تھے جنہیں جواب دے دوستو اگر آپ ڈیپ اوکمنٹ فین ہو تب یا جواب دے پاؤگے تو کچھ اگر سکرین پر آنے والا ہے چل دو چلتا ہے یہاں سے آگے کے طرف اور جہاں سے ہم پہلے آئے تھے نا ہم نے وہیں جلتے ہیں میرے حساب سے میں پہ کچھ آئیڈیا لگ سکے بھائی کی مطلب ہمیں جانا کہاں سے ہے کیونکہ دیکھو نا یہاں پہ مین جو کریمنل کا بھی ہیڈکوٹر ہے نا اس کو ہم ڈھونڈ نہیں پائے ہیں تو اگر ہم اسے بہت ڈھونڈ لیں گے تو بڑے ایزیلی مارا کام ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ مینچن ہوں میں شک ہو رہا ہے کہ بھائی یہی وہ مینچن ہے جہاں پہ ہمیں جانا ہے پر بات ایسی ہے کہ یہاں پہ یہ پولیسمن ہے یہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو بہت کوشش کرنی ہے کہ ہم ہٹا پائیں ہم اس کا ریل اونر ڈھونڈنا پڑے گا کوئی بندہ ہے کہاں پہ ہے تاکہ ہم یہ ایک بار اس مینچن کو دیکھ پائیں تو ٹھیک ہے جہاں پہ ہم نے پہلے گینگ کے لوگوں کو ہرانا تھا ہمیں وہیں پہ چلنا چاہیے اور میں بھی مجھے کچھ ایڈیا لگ سکے کہ ہمیں بھائی یہاں سے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے میرے حساب سے تو کہ جی سوڈیو کو ہم نے دہاں سے دیکھا نہیں تھا میرے حساب سے وہاں پہ ہمیں کچھ نا کچھ مل جا گیا ہے یا پھر میں جو بندہ ہے وہ وہیں پہ ہونا چاہیے ہمیں چیک کریں گے پھر میں پتہ لگے کہ ہاں بھائی سچ میں ویسا ہے کی نہیں ہے نہیں تو پھر بھائی ایسے یہ گیم آگے ہی بڑھ بھی جیم میں ہے نہیں ہے اور پلس ہمیں ابھی تو کریمنال کو بھی نہیں ڈھونڈا ہے تو مطلب کیا بھائی اٹک چکے ہیں ایک طرح سے ہم لوگ تو ایک بار دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں کچھ آئیڈیا بگرہ لگ جائے چلو ابھی یہ لوگوں کو ہم نے فائٹ کر لی تھی یہ یہ نا ہے تو اچھے ارگنازیشن کے پر ہم سے فائٹ کی تھی میرے حساب سے پر پتہ نہیں ہے کیا حساب کتاب ہے ان لوگوں کا پر یہ پولیس ویل ڈائی کر رہے ہیں دیکھو نا گری لارڈ اس کی اسٹیٹ ہے یہ اور مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ یہ گری لارڈ کرتا کیا ہے پر میرے حساب سے میں ہر ایک گھر کو چیک کرنا چاہیے اب ہم شروعات کرتے ہیں اس سے اور دیکھتے ہیں یہاں پہ پاور پوائنٹس دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی ڈپارٹمنٹ سٹو رہا ہے بھائی کیا بیچ رہا ہے یہ اوکی تو یہاں پہ ملکہ کچھ خاص ہے نہیں ہے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے اب یہ کچھ گھر ہے ایک نیچے لیب بھی لیب بھی ہے نا تو ہاں اس لیب کو بھی دیکھیں گے ایک بار شاید ہمیں کچھ کام کی چیز ہمیں بتا لگیں یہاں پہ پروفیسر ہو یا کچھ پتا ہو کہ ہاں کہ ملکہ ریال اونر کہاں پہ آ یوں کہ جب ہم ریال اونر تک پہنچیں گے تو ہمیں دوبارہ کسی جگہ پہ آنا ہوگا یہاں پہ ایک مینشن ہے جس کے بھی بس کی نہیں پڑی ہے ہمیں وہ کی بھی چاہیے تب جا کے میرے حساب سے ہم جنرے تک دھونڈ پائیں گے ہاں جنرے کہاں پہ ہے جنرے آئے گا کی نہیں آئے گا می بھی اتنا ہواڑا لمبا پرسیس ہونے والا یہ ابھی ہمارا مین مدہ یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح سبھی آفیسر کو سائیڈ کرنا ہے اگر سائیڈ ہٹ جائے گا نا تو ہم آرام سے جا پہیں گے دیکھ پہیں گے بھائی اس مینشن میں ہے کیا سارے مینشن کھولے ہیں صرف اس کے علاوہ اور یہاں پہ ایک مینشن جو ہے اس میں تعلق لگا ہوئے تو انسیوں کو ڈھونڈنا ہوگا ہمیں نیکسٹ لیب میں دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک سائنٹیسٹ ہے اس سے کچھ آئیڈیا لگ جائے اس کافی پہ کیا پڑا ہے کافی سی پڑی ہے کچھ نہیں یہ کوئی پائپ سی تھی یہاں پہ ایک ایمیل ہے اچھا آٹی کو مولٹر زیب ڈوس کی بات کر رہے تو ہاں ابھی کے لیے مجھے کچھ خاص چیز تو پتہ نہیں لگی ہے یہاں پہ میرے حساب سے میں نیچے دیکھنا چاہیے اس سائنٹیسٹ والے بندے سے بات کرنی چاہیے شاید اسے کچھ پتا ہو چلو بات کرتے ہیں تو ابھی کے لیے میں یہاں پہ جانے سکتے کیونکہ یہ پبلک کے لیے نہیں بنایا ہویا تو مطلب یہاں سے نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب ہم نے دو جگہ چیک کر لیا ہے نیچے کی سائیڈ ہور بھی ہونا چاہیے میرے حساب سے مینچن کے پاس بھی ایک ریسٹورینڈ ہے میں نے پڑھا تھا وہاں پہ اور وہاں پہ ایک ڈیکر میں ہونا چاہیے اگر صحیح جائے تو پتہ لگ سکتا ہے یہ ڈیکر ہے یہ ڈیکر ہے یہاں پہ جس نے اپنے پوکیون کو رائز کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے پر مجھے نہیں کرنا یہاں پہ تو اب نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں ہم نے تین جگہیں دیکھ لیا ہے بہت سارے لوگوں پر میں نے بات کسی سے نہیں کی ہے سب سے بات کرتے ہیں شاید یہاں پہ گری لارڈ کی بات کی جائے اس کو تو ہم جانتے ہیں نا ہاں اسے ہم پہلے مل چکے ہیں چلو اب اسے ہم بات کرتے ہیں شاید ہمیں کچھ کاس پتا لگے نہیں جا رہا کچھ خاص نہیں بتائیں مجھے گری لارڈ کے بارے میں کچھ بتاؤ سب سے بات کرنی پڑے گی یہاں پہ میرے ساب سے یہ ہی لاسٹ چوئیس ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ملتا ہے تو میں بھی ہمیں واپس جانا پڑے گا یہاں سے اور شاید وہاں پہ ہمیں کچھ آئیڈیا ملے نہیں یہاں پہ بھی کچھ خاص مجھے اس نے نہیں بتایا ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں بھائی کیا اس آپ کتاب بنتا ہے ابھی کے لیے میں نیچے کی سایٹ دیکھ لیتا ہوں اس سے بات کر کے نہیں کیا یار ملتا ہے اس جگہ پہ سب لوگ بیلے بیٹھیں کچھ پتا ہی نہیں ہاں پہ ہو کہہ رہا ہے مجھے گری لارڈ کے بارے میں بتاؤ کہاں پہ ہو سکتا ہے گری لارڈ اس کے پاس کی ہوئی یہ پکا یار کوئی نہ کی کی ضرور ہونی چاہیے یا پھر وہ جو بلڈنگ کا اونر ہے ان میں سے مجھے ایک بندہ کوئی بتا دو ہے کہاں پہ بہت ایزی ہو جائے گا ہمارے لئے میرے حساب سے یہ دو لاشٹ بندے ہیں ان سے بات کرنے کے بعد میرے حساب سے میں چلنا چاہیے کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے میرے حساب سے تو کیونکہ یہ آخری بلڈنگ تھی اور یہی پہ میں چیک کرنا تھا مینشن پہ لوک لگا ہوا ہے ننگل سے بات کی تھی ہم نے نہیں کی تھی اس سے بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہم دو لوگ ہیں پر ہم ان سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بیٹھے ہیں اس جگہ پہ بات ہوئی نہیں سکتی ہے ٹھیک ہے پھر اب چلتے ہیں یہاں سے یہاں پہ کیا ہے یہاں بھی لوک لگا ہوا ہے نا یہاں لوک کھل جائے نا تو اپنا کام آسان ہو جائے میرے حساب سے نا ہمیں چلنا چاہیے یہاں پہ سب کچھ ہم چیک کر چکے ہیں ڈیک کیئر بھی ہمیں چیک کر چکے ہیں تو آپ کیا سین کریں یہاں پہ بھائی کچھ آئیڈیا دو پولیس میں ہٹنے ہی نہیں والا ہے یہاں سے اس مینشن پہ لوک لگا ہوا جو مین مینشن میں جانا ہے گری کے ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں ہم نیچے چلتے ہیں اور یہاں سے ہم دوبارہ جہاں سے آئے تھے نا وہیں پہ چلتے ہیں میرے حساب سے ان سب سے بات کرنے میں کوشش نہیں نہیں کیسے ہمیں کچھ آئیڈیا لگ گیا ہے کہ گری کا مینشن ابھی یہاں پہ ہے لوک لگا ہوا ہے وہاں پہ جو ریال اونر ہے شاید تو وہ گری ہے یا پھر کوئی ارگرانیزیشن کا گینگ میمبر ہے جس نے پولیس کی سپورٹ لی ہوئی ہے میرے حساب سے ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں باہر جا کے شاید کچھ آئیڈیا لگ جائے ہم ایک بار دوبارہ اس مینشن کو دیکھنے جاتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں اگر تو ہٹنے کے لئے تیار ہے ٹھیک کریں تو پھر دوبارہ یہیں پہ آنا پڑے گا ہمیں ہم اب بیو کچھ میس کر رہے ہوں کیا پتا سب سے تو بات کر لی ہے ہم نے میں نے سٹی بھی سب سے بات کی تھی تب بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو کیا کر سکتے ہیں بھائی اب سی بائی سیکل نکال سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں اس کا کچھ نہیں ہمارے پاس چلو پھر دیکھتے ہیں نیچے کی سیڈ یہاں پہ کیا ہساک کتاب ہے یہاں کا اوکی تو یہ ہمیں پہنچنے والے ابھی جیم لیڈر نہیں آیا یہ ہٹنے کا نام لے رہا ہے اوکی یہ اوپر کی سیڈ رہا چاہیے چلو بات کرتے ہیں اس سے تو ابھی کے لیے یہ یہاں سے جانے والا شہد ہے ہاں ہاں جانے والا جانے والا شکر ہے شکر ہے اب یہ بریق لینے والا یہاں سے جانے والا کیا بات ہے بھائی یہ ہم چاہتے تھے تم جو جاؤ گیا تم چلے بھی گئے تینکیو مین کیوہ لائیف سیور کریمینل ایچ کیو مجھے لگئی تھا یہاں پہ کچھ ایسا ہونے والا ہے ایک ہانڈوور اس نے روڑ کیا مر گئے یہ فائٹ کرنے والا ہے کیا آجا ہونڈو بر تو یہاں پہ لگتا ہے کہ جا چکا ہے یہاں پہ ایک ٹکلا سا انکل آیا ہے اور میرے حساب سے یہ فائٹ کرنے والا ہے کون ہوگا یہ بندہ دیکھیں ایک بار کیا یہ اوکی سستا جیو وانی چمن اوکی نام ہے اس کے یار لیو وانی پیو وانی کیا یہ اوکی تو یہاں پہ اس کا پیدا بکمن ہے گولد بیٹ کوئی میک اولیوشن تو نہیں ہوتے اس کے پوکمن ہم یوز کریں گے فلیم بس اس نے کا گارڈ اپ کیا گارڈ اپ ہوگا پکا ہاں مجھے لگا ہی تھا یہ گارڈ سپیشل لیوز کرتے ہیں تاکہ ان کا ڈیفنس بڑھ سکے پر ایک اپ تک انہیں بجائے گا بتاؤ بے پھر بھی اچھا کام کیا ہے تو بھی گولد بیٹ تھوڑے کم ایس پی پہ کھڑتا پھر بھی اچھا کام کیا اس نے اوکی لال پہ اچھ پی ہے شیفٹ کیا اس نے اتنا کچھ خاص نہیں بڑھنے والا ہے پوشن نیوز نہیں کرے گا شاید یہ پر جیم لیڈر نہیں ملے میں لیڈر ہے نا تو گینگ کا تو شاید بہت چانس ہے کہ یہ پوشن نیوز کریں اور مین بکمن بیوز کر سکتا ہے اپنے دیکھتے نیکس بکمن کون سا آنے والا ہے اس کا اوکی میرے حساب سے بلاس ٹھٹی ٹھوکا ہو چکا ہے پلاس اس کو آنے والا ہے ایکوار ٹیل میں کہا ہم بابل ہٹا دیتے ہیں ایکوار ٹیل سکھا دیتے ہیں ایکوار ٹیل اچھا ہے اور فائدہ مند بلی چیز ہے ہم ایکوار ٹیل سکھائیں گے میرے حساب سے اس کا ہونڈ آور ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمارے پاس بلاس ٹوئی زندہ ہونا چاہیے اگر بلاس ٹوئیس گیا تو مجھے میکس ریوائیوز کرنا پڑے گا جو میں بلکوئی اس کا نا چاہتا ہوں پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر ایسی سیچویشن بنتی ہے تو یہاں پہ اب دیکھیں نیسٹ پوکمن تھا اس کا فائل اگلیٹر ٹھیک ہے اس کو رہنے ایزی ہونا چاہیے یار میں یوز کروں گا پیٹرل ڈانس او یار آئیس فین سوپر ایفیکٹیو بجا پلیس وینس سور ہو گوٹ جوپس ہے لیا اس نے پیٹر ڈانس دنی کی در ڈیمیش پڑتا ہے بے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک ہے میرے سافت سے صحیح کھیل گئے ہم لوگ پر میرے سافت سے بھی پوشن نیوز کر سکتا ہے بہت چانس ہے فیڑلی لیٹر بھی پوشن نیوز کریں ہاں کر لیا اس نے فول ڈسٹور فول ڈسٹور اتنا میل لانڈانہ ہے بھی ہمارے پاس تو کھلی پوشن پڑے ہیں وہ بھی آٹھ ہے میرے ساتھ سے آٹھ کی ساتھ پڑے ہیں اس سے زیادہ میرے پاس ہے نہیں ہے چلک دوبارہ کرتے ہیں ارے یار یہ ڈیمج بجالہ پڑے گا مجھے ارے بھائی ساہا پورا ہی گیا وینیسور گیا میں ابھی اس کو یوز نہیں کروں گا پوشن ایسا کرتے ہیں ریکس کو ریکس تو بھائی اتنا بیکار پوکیمون نے سے پہلا پوکن بنایا کس میں یہ سوچ رہا ہوں اس گیم میں مجھے کچھ خاص نہیں لگا یار اس کے بس سے مطلب ہم پھسے ہی ہیں ہر بار دیکھو نا اتنا بیکار ڈیمج 30 پہ کھڑا یار اٹیک اچھی نہیں آتے اس کو کوئی بھی ٹیکل کرتا ہوں اس پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اوہ شکر اس نے یہی کیا بیکار سا موور ٹیکل کر رہی ہیں یارام سے جی جائیں گے دو پوکمن تو جائیں گے اس کے چلو فائنیلی دیکھتے ہیں اس کے پر نیکس کوکمن کون سا آنے والا ہے اس کا چار پوکمن ہے نا اس کے پاس ریکس تو بیکار ہے مجھے نہیں اتنا پسند آیا یہ اوکی تو اس کے لئے میں یوز کروں گا چاری زارڈ اگر چاری زارڈ کا فلیم بسٹ میں سپرش اٹیف تو نہیں ہوگا پر ہاں کچھ ڈیمج دے پائے تو بیٹل رہے گا دیکھتے ہیں باقی میں یوز کرتا ہوں فلیم بسٹ اوکی بھائی صحیح ہے صحیح ڈیمج ہے کریٹیکل ہیٹ ہے زیب ہیٹ بٹ ٹھیک ہے یہ بھی اچھا اٹیک ہے نورملی اچھا ہے اتنے لیول پہ ارے میجک کوٹ یا یہ بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے وہ کرتا ہوتا 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 اسے اٹیک کم پڑے گا ہمیں نا تو اس بند کو کم پڑے گا میجک کوٹ یا اگر یہ بابر ایسی کرتا رہے گا ڈیمج ریدیوس ہوتا جایا ہمارا باقی دیکھتے ہیں ارے یار اپ فلیم بھی کر رہا یہ اس کو رانا مشکل ہوگا ہے یہ فلیسٹور لے کے گھوم رہا ہے اب پوشن لے کے گھوم رہا ہوں بھائی سچی ہے یار میں پیسے سیف کر رہا ہوں ابھی یہ اتنا گندہ ڈیمج سٹارٹنگ کتا بڑیا ہوتی بھائی مہجک کوٹ کرتا رہا ہم نہیں مار پائیں گے اسے اگر کھارنگ ابھی ٹائم ہوتا ہے کہ ہارنگ ختم ہو جاتا ہے پر یہ تو ختم ان کا نام ہی نہیں لے رہا ہے چلو یہ کرتے ہیں بھائی ڈیمج اچھا پڑا ریسٹ بھائی اب دس بار اس پر ریسٹ پڑے گی ابھی دس بار ریسٹ کرے گا تو میں ماروں گا کیسے اسے بتاؤ بتاؤ یار کیا سین ہے اس کا میں پوک میں چیگن کرتا ہوں میں لے تا ہوں بلاس ٹائس اور میں اس پر یوز کروں گا اپنا ایکوہ ٹیل میرے حساب سے ایکوہ ٹیل سپر ایفیکٹیو ہونا چاہیے چلو دیکھتے ہیں باقی اوکی بلاس ٹائس ہم کریں گے ایکوہ ٹیل ہونا چاہیے نہیں تو یا کچھ ڈیمج دو تم اسے اوکی بلاس ٹائس تم کر سکتے ہو ابھی یار اس کوئی بٹیک آتا ہے بھائی ایک ایس میں بڑھاؤں دیکھو یار اب وہ بھائی اٹیک بھی نہیں ہو چلو کام کتم شکر اس نے یہی موف کیا فیل ہو گیا اب ہماری باری پلیس لگ جا ہار گئے ہار گئے بھائی ہم اگر بلاس ٹائس چلا گیا اور اگلا ہونڈو اور آگیا ہم جیت نہیں پائیں گے میں پوشن کر کے دیتا ہوں شاید ڈیمج کم پڑے پر میرے حساب سے ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے اکیس ایس پی وڈی ہے صرف بیس بیس سالت ریکاور ہوئی ہے صرف 103 میں سے کیا یار گئے ہم گئے کیا یار ایک ہی بک میں بچا ہمارے پاس کام کا باکتی تو دوسرا تو بیریوزگار ہے کسی کام کا نہیں ہے ہم یوز کرتے ہیں دوبارہ اپنا ڈریکن رینج چلو ڈریکن رینج تم کچھ کر سکتی ہو یار مجھے بھروسہ ہے یار تم بھروسے والو یار پلیس ارے یار تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا زیب کینل دوبارہ ہم زیب ہیڈ بٹ جو بھی ہے ہم دوبارہ گئے چاہیز آڈی جب اسی مینٹین کر رہا ہے بیٹل میں باقی سب کا لیبل بہت کم ہے مجھے بڑھانا پڑے گا لگتا ہے چلو یہ فینٹ تو ہوا نا اب لاسٹ پک منز کا ہونڈ دوبارہ ہوگا اب مجھے لگتا ہے کی مجھے یوز کرنا پڑے گا ہاں کرنا پڑے گا ہمیں یوز کرنا پڑے گا اسے میں اس کو آگے کر دیتا ہوں یہ مرتا تو مرنے دو مجھے پروانی ہے اس کی ایسا کرتے ہیں ہم نا میکس ری پہلیوز کر دیتے ہیں مدلہ میکس ریوائیو اس پہ تو فل ملے چلو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یار ہمارا یہاں پہ چلو دیکھتے ہیں میکس ریوائیو اور مجھے سب سے چلا جائے گا دو اٹیک کافی ہے ریکس کو مارنے کے لیے یہ کوئی بھی موگ کر دے ریکس جائے گا جائے گا دیکھ لینا چلو یہ تو الگ گیا ٹھیکا نا اس کی تو کام تمام ہے بھائی 30 ایس پی سیدھا ریوز کتنی رہے گی اب اتنا ایس پی گئی ہماری بھائی گئے ہم 30 رہے گی بس فینٹ بس ختم ختم ہے یہ یہ کسی کام کا نہیں پوکمن لیکے لائک بھی نہیں ہے 30 پہ بھی لائک نہیں ہے بھائی کچھ پوکمن صحیح ہو جاتے ہیں بھائی گا یہ چلو ہم کرتے ہیں ایک واٹیل بھو یہ ہے میں ڈائمج آنا کچھ خاص مدینے والا کوئی ڈائمج نہیں پڑھنے والا چلو بھی سہی لیا اچھا بلاسٹو اتنا مادا نہیں ہے ہم کرتے ہیں ایک واٹیل دوبارہ چل دیکھتے ہیں کسیڑا ڈائمج پڑھتا جا جا پورا جا اری جسٹ مش ہو گیا تھوڑا سا کیونکہ اس کا لائکہ ہم سے 5 کی 4 زیادہ ہے تو ہاں تھوڑا سا زیادہ ہے تو کیا کر سکتے ہیں اکی پلیس پلیس بلاسٹو ایسٹم کر دو اٹیک مس مس کرنا فائنلی ہم نے لیڈر کو ہرا دیا ہوا ہے شاید یہ ہمیں مینشن کی کی دے دے اور اگر مینشن کی کی مل جائے تو ہم بہت فائدہ ہمیں سچ میں فائنلی ہمیں جیو بھائنی پیو بھائنی جو بھی ان دنوں کو ہرا دیا لیو بھائنی بھی ہے یہ چلو ہم نے فائنلی اس کو بیٹ کر دیا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں یہ آگے کیا سوچ رہا ہے یہ بھی کی دینے والا وہاں کے جانے کے لیے بھائی تم لائف سیور ہو چلو پہلے بہلے ایک ویلن اچھا کام کیا ہوا ہے لو یہاں پہ اس نے کی ڈراؤپ کر دیا اب ہم کی لے کے یہاں سے جا سکتے ہیں وہ ٹیلپورٹ بھی کر گیا ہے تو فائنلی ہمیں مل چکی ہے کی مینشن کی کی اب ہم یوز کر سکتے ہیں ہمیں اسے یہاں پہ کوئی راستہ بھائیت نہیں جانے کا میرے حساب سے تو نہیں ہے کوئی راستہ ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں پوکمہ سینٹر چلتے ہیں ہمارے کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم فائنلی اس کی کا استعمال کرتی مینشن دک تو جا پائیں گے میرے حساب سے بہت بورا حال ہوا پڑا ہے مینشن دک چلیں جائیں جیدہ بیٹھ رہے گا یہ جیم تک موچ بھی اتنا ٹائم لگ رہا ہے ہمیں کیا کر سکتے ہیں پوکمہ سینٹر کہا اوپر کچھڑنا چاہی ہے نا آرے یار یہاں سے نہیں یہاں سے نہیں آرے باس پوکمہ سینٹر چلو ایچ پی فول کریں چلو ایچ پی بات میں فول کریں گے ویڈو اینڈ کرتے ہیں ہم لوگ دوستو آپ چینل پر میرے چینل کو سبسکائب کرو کمینٹ کرو آپ کو آج کا یہ پارٹ کیسا لگا سام انسٹرگام پر فولو کا نہ بہت بھولیے اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا تو thank you watching our video